اس نر کا آپ سائز دیکھیں صرف یہ میرے ہاتھ میں پورا ہے اور کہاں جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ مشتاق بھائی نے مجھے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یاد کریں گے کہ ابھی کوئی چیز آپ کو کسی نہیں دی یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خڑک آپ دیکھیں میرے روٹک چنل مشتاق بٹس اکیڈ می دوستو جو میری ویڈیو کو متواتر دیکھتے آئے ہیں کنٹینیو دیکھتے آئے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا ہو کہ کراچی میں میں نے کافی سیٹ اپ لگائے تھے یعنی کہ میری فنچز دوسری کالونی سیٹ اپ میں گئی تھی اس میں ایک کالونی تھی جو کہ گرین کلر کی تھی میں نے دکھایا تھا ہنڈرڈ پیر وہاں پر گئے تھے کراچی کا علاقہ عزیز آباد وہاں پر ہیں ہمارے ایک ریان بھائی ہیں برڈ لوور ہیں بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ جب بھی کوئی اچھے برڈز کو اچھی طریقے سے رکھتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور خاص کر اپنی چیز جو بھی آپ کی فیوریٹ ہو آپ کی چیز ہو اسے کوئی دوسرا اسی طرح رکھے جس طرح سے آپ رکھ رہے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے ویڈیو بیجی کہ یار ان کے جو ابھی ریڈی ہوئی بھی ہے بریڈ وہ دکھائی میں بڑا خوش ہوا انہوں نے کیا کیا تھا اچھا جو لوگ ابھی نئے ہیں اور وہ دیکھیں کہ یار وہ سیٹ اپ کون سا تھا تو ان کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو کی تصویر ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتی ہے اسے تھمنیل کہتے ہیں تھمنیل کیا ہوتا ہے کہ جب آپ میری ویڈیو میں جائیں گے ویڈیو سلیک کریں اور نیچے کرتے ہیں سکرول ڈاؤن تو ویڈیو چلتی رہیں گے نا اس میں جس میں یہ تصویر آپ کو دیکھ رہی نا وہ تصویر والی پہ کلک کرتے ہیں ویڈیو پہ وہ ان کا سیٹ اپ ہے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کا سیٹ اپ کیسے سٹارٹ ہوا تھا اب میں مدے پہ آتا ہوں آگے چلتا ہوں تو ان کا سیٹ اپ جب لگایا تو انہوں نے دو پوشن منائے تھے اپنی کالونی سیٹ اپ کے ایک ہی سائز کے تھے دو تھے ایک کو خالی چھوڑ دیا ایک پہ سو پیار رکھ دی ہے جو سو پیار رکھے اس سے بریڈ آتی گئی آتی کہ وہ بڑی ہوئی تیار ہوئی تو انہوں نے دوسرے پوشن میں رکھ کے بریڈنگ لینے شروع کر دی پھر انہوں نے دونوں سیٹ اپ سے یعنی دونوں پوشن سے بریڈ لینے سٹارٹ کر دی اس کے بعد جو پٹھے ریڈی ہوئے انہوں نے مجھے دکھائیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈی ہیں بلکل تیار ہیں میں نے دیکھا بڑا مزہ آیا کیونکہ میں میں ان بھائی کی کولیٹی میجے بہت پسند آئی ہے کہ انہیں جو بتاؤنا یہ فوراں ابھی بتایا فون رکھا ٹھک کر کے لے آتے ہیں بزار سے بولتے ہیں یہ لو دے دیا ویڈیو کے ساتھ اس طرح سے یعنی جو جو بتایا گیا جس جس طرح بتایا گیا اس اس طرح انہوں نے بڑ کو کھلایا بڑ کی پروٹیکشن کی بڑ کی کیر کری یہی وجہ ہے کہ ان کے پٹھے ماشاءاللہ سائز میں دیکھیں ہیلڈی ہیں ایکٹیو ہیں مجھے خود مزہ آگیا کہ یار واقعی شوکین ہو تو ایسا ہو کہ دیکھیں جب ہم شوک سے کسی کو پرندہ دیتے ہیں اور وہ شوک سے رکھتا ہے تو اور مزہ آتا ہے اس سے باتچیت کرنے میں اس سے انفرمیشن شیرنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں اب آپ وہ کلپ دیکھیں جو انہوں نے مجھے بنایا کے بھیجا ہے اس کے بعد پھر میں کنیکٹ ہوتا ہوں اسلام علیکم دوستو یہ عزیز آباد والی کولونی ہے مجھے اپنا جواب ریٹن کیا اور مجھے سمجھایا اس میں ہی چیزیں ہیں اس طرح سے اس کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور میں نے ان کی ہر ایک ایک ایڈوائز کو فالو کرتے ہوئے الحمدللہ آج میں اس پوزیشن پر آگیا ہوں کہ الحمدللہ میری اپنی بریڈ اب جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آ چکی ہے اس کالونی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ اپنی بریڈ کا بھی ابھی ویڈیو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے کس طرح سے میرے پاس بریڈ نکلی اور مشتاق بھائی کی جو ہے بلڈ لائن ہے یہ فرنچ کی یہ ماشاءاللہ میں اس کو مان گیا کہ یہ بہترین بلڈ لائن ہے اب میں آپ کو اپنی بریڈ دکھاتا ہوں مشتاق بھائی سے میں نے بلڈ لائن لی تھی اور ان کے مشوروں پر عمل کرتا ہوا میں آج ماشاءاللہ بریڈ لے کے بیٹھا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نر کا آپ سائز دیکھیں صرف یہ میرے ہاتھ میں پورا ہے اور کہاں جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ مشتاق بھائی نے مجھے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یاد کریں گے کہ ابھی کوئی چیز آپ کو کسی نہیں دی اس کا سائز دیکھیں میرے ہاتھ کے حساب سے دیکھ لیں آپ لوگوں نے کتنا آپ لوگ جو سمجھدار ہیں جو فنچ لور ہیں جنہیں پتا ہے کہ فچ کیسی ہوتی ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ان کو مزا آیا ہوا کیا سائز ہے کیا پھرتیلی ہے بلکل ریڈی ہیں تو بریٹ کے لیے بلکل ریڈی پتھے بھی نہیں کیونکہ ان کی چونچ میں نہ کوئی کالا پانے نہ کچھ ہے اب جو بھائی ان سے کونٹیک کرنے کی خواہش رکھیں گے کہ کونٹیک نمبر دیتے ہیں تو مجھے کچھ نہیں پتا بھائی میں بیچ میں نہیں پڑتا ہوں آپ یہ کمیٹ جو ہے اس پہ پہلا کمیٹ جو ہے وہ ان کا ہوگا اسے میں پن کر دوں گا وہ اوپر ہی رہے گا اس کمیٹ میں ان کی ڈیٹیل ہوگی وہاں پہ آپ ان سے رابطہ کر کے ان کی حلپ وغیرہ لے سکتے ہیں ان سے سپورٹ لے سکتے ہیں گائیڈ ڈائن لے سکتے ہیں وزیٹ کر سکتے ہیں جو آپ لوگ کی انڈسٹینڈنگ بن جائے کیونکہ میں برڈ لورز کو ملانے کا کام کرتا ہوں کہ جو نیئرس برڈ لور ہو اور کسی کے پاس سیٹ اپ ہو نیئرس تو وہ آپ اس میں لنک کر جائے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسنے آئے ہوگی ویڈیو پسنے آئے ویڈیو کو لائک کریں چلے پر نئے چلے پر سبسکرائب کریں ملیں گے نئے ٹوپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ